آپ سن رہے ہیں رئیس المورخین علامہ عبد الرحمن ابن خلدون کی شہرہ آفاق کتاب تاریخ ابن خلدون قبل از اسلام تاریخ الانبیاء سب ہیڈنگ تاریخ قبل از اسلام از جہدری محمد اقبال سلیم گاہندری تاریخ ابن خلدون کے دو ابتدائی حصے اب پیش کیے جا رہے ہیں فوراں آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ تاریخ ابن خلدون کے سات حصے بعد اسلام کے جب پیش کیے جا چکے تو اب ان ابتدائی حصوں کی اشاد دیر میں کیوں عمل میں آئی اس سوال کا جواب خود ابن خلدون کی تاریخ ہے اسلام سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ حقیقتاً منذبت یا مکتوبہ تاریخ نہیں ہے بلکہ افسانوی اور کیاسی حصہ اس میں ہمیشہ غالب رہتا ہے ابن خلدون جیسا عظیم و شان مورخ سلسلہ کلام کو نزول قرآن تک ملانے کے لئے انتہائی تحقیق و تلاش کے ساتھ اس حصے کو مکمل کرتا ہے مگر دنیا کی کوئی تاریخ اسلام کے بعد کی تاریخ کے برابر مرتبے میں نہیں پہنچ سکی اس لئے خود ابن خلدون نے بھی جب یہ تاریخ لکھنے شروع کی تھی تو صیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کی تھی جب اس کی اشاد کا آغاز کیا تو ادارہ نے وہی حصہ پہلے شائع کیا جو ابن خلدون نے خود پہلے لکھا تھا اور یہ سب سے زیادہ صحیح طریقہ کار ہماری نظر میں بھی تھا بہرحال یہ اس وقت بھی مقصود تھا کہ آخر میں یہ دونوں حصے قبل از اسلام کی تاریخ سے متعلق ہیں جن میں علم الانصاب اور قومی و نسلی روایات کا بڑا حصہ محفوظ ہو گیا ہے شائع کر دیا جائے لوگوں کا تقاضی بھی اس سلسلے میں شدید ہے ہم خوش ہیں کہ تاریخ ابن خلدون کا ترجمہ ان دونوں حصوں کی اشاد کے ساتھ مکمل ہو گیا ہے تاریخ ایک ایسا فن ہے کہ جس میں گزشتہ واقعات اس کے عللو اسباب سے بحث کی جاتی ہے آپ کو یہ معلوم ہے کہ ابن خلدون سب سے بڑا فلسفی مورخ ہے اس نے قبل از اسلام کے ان تمام حالات اور افثانوں کو جو بنی اسرائیل کی کتابوں میں اور مختلف اقوام کی روایات میں موجود تھے فلسفیانہ ترتیب اور منطقی اسباب و علل کے ساتھ مرتب کر کے اس خوبی سے پیش کر دیا ہے کہ دنیا کے تمام مورخین نے اس کو نشان راب بنا کر مختلف زبانوں میں تاریخ لکھی ہے اور پورے وسوق کے ساتھ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ابن خلدون کے بعد دنیا میں کوئی مورخ ایسا نہیں ہے جس کے سامنے رہنمائی اور استفادہ کے لیے یہ دو حصے وجود نہیں تھے اس لیے ان دونوں حصوں کی حیثیت اصل اصول تاریخ کی ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے خاطر خواہ علمی فائدہ اٹھائیں گے یہ ترجمہ جو آپ لوگوں کے روبرو پیش کیے جانے کی عزت حاصل کر رہا ہوں علامہ عبد الرحمن ابن خلدون مغربی کی کتاب کا ابتدائی جل کا ترجمہ ہے جو ماہ جنوری اٹھارہ سو ستانوے سے اکتوبر اٹھارہ سو اٹھانوے تک رسالت الاسلام آلہ آباد میں شائع ہوا ہے مقدمہ کا ترجمہ میں نے فیل وقت قصدن ترک کر دیا ہے اگر اللہ جلے شانہ انہیں اس ترجمے کو پورا کر دیا تو وہ بھی اختتام ترجمہ تاریخ حدیعہ ناظرین کیا جائے گا میں نے اکثر مقامات پر جہاں علامہ نے کسی واقعہ کو اس کی شہرت کی وجہ سے مقتصراً بیان کیا ہے وہاں تاریخی مزامین اور معتبر تواریخ سے وہ واقعہ اخذ کر کے اکثر ہاشیاں میں اور شاز و نادر مطن میں بڑھا دیا میں نے مختصر اقتصار کسی جگہ نہیں کیا البتہ بعض مقامات پر اختلافاتِ آرازِ قطع نظر کر کے صرف علامہ کی تحقیق لکھ دی ہے اس میں حضر نو علیہ السلام کے وقت سے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد تقریباً چھٹی صدی عیسویں تک کے حالات اور انصاب لکھے ہوئے ہیں انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام اور عرب مقلوق یمن و بابل اور نینوہ و موصل اور فرانہ مصرہ و امالکہ وغیرہ وغیرہ کے انصاب و حکومت اور ان کے سچے اور صحیح واقعات بیان کیے گئے ہیں احمد حسین غفر اللہ زنوبہ آلہ آبادی بیس اکتوبر انیس سو اٹھائیس سب ہیڈنگ علامہ ابن خلدون علامہ نے اپنی سوانہ عمری تاریخ کے آخر میں تحریر کی ہے لیکن ہم اسے ترجمہ تاریخ سے پہلے حدیع ناظرین کرتے ہیں اس وجہ سے کہ جس کی تاریخ کا ترجمہ شائقین کی خدمت میں پیش کیے جانے کی عزت کر رہا ہوں اس کی سوانہ عمری سے واقفیت خواہ مقتصد طور پر کیوں نہ ہو بظاہر ضروری معلوم ہوتی ہے لہٰذا ہم بہت ہی اختصار کے ساتھ علامہ موسوف کی سوانہ عمری دارت المعرف اور نیز علامہ کی تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کرتے ہیں آئیے کسی قدر حصہ اپنے قیمتی وقت کا صرف کر کے اس باق کی بھی سیر کر لیجئے جہاں کے علامہ سا ہونے ہر نونحال نشن امہ پا کر ایک ایسا خوشنبان سا سایہ دار طرق ثابت ہوا ہے کہ جس کے سائے میں حشر تک دنیا تاریخ کی آئندہ نسل آرام سے بیٹھ کر مستفید ہوں گی سب ہیڈنگ نام و نصب و ولادت مشہور مورخ ابن خلدون کی کنیت ابو الزید نام عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن حسن بن محمد بن جابر بن محمد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن خلدون الاشبیلی المغربی الحضرمی ہے اور حضر موت بلاد یمن کے رہنے والے وائل بن حجر کی نسل سے تھے جو بلاد عرب میں معروف اور جنہیں جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ابو محمد بن حضم کتاب الحجمیرہ سے وائل کا نساب اس طرح پر نکل کرتا ہے وائل بن حجر بن ساد بن مسروک بن وائل بن نومان بن ربیہ بن حرس بن عوف بن عدی بن مالک بن مالک بن مرد بن حمیر بن زید بن الحضری بن عمر بن عبداللہ بن عوف بن جروم بن جرحم بن عبدالشمس بن زید بن لوئی بن شیش بن قدامہ بن آجب بن مالک بن لوئی بن کہتان ابو عمرو بن عبدالبر نے استحاب میں ذکر کیا ہے کہ وائل جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں وفد کے ساتھ آئے تھے جناب محصوب صلی اللہ علیہ وآلہ نے وائل کے بیٹھنے کے لئے اپنی چادر پچھا دی تھی اور اس پر انہیں پٹھا دیا تھا اور یہ دعا فرمائی تھی اے خدا برکت دے وائل بن حجر میں اور اس کے لڑکے اور لڑکے کے لڑکے میں روز حشر تک تیسی صدی کے آخر میں جس وقت امیر عبداللہ مروانی کے اقبال کا پریرہ کامیابی کے ساتھ ہوا میں اڑ رہا تھا اس وقت اس مورخ کا جد آلہ خندون ابن عثمان حضر موت بلاد یمن سے اندلس میں آیا اور کریا کرمونہ میں جہاں اس کے ہم قوم مقیم تھے کچھ روز قیام کر کے اشبیلیہ چلا آیا ابن حیان اور ابن حضم وغیرہ تحریر کرتے ہیں کہ خلدون کا خاندان اشبیلیہ میں نہایت عزت و احترام کے ساتھ حکومت بنو امیہ کے ابتدائی دور سے توایف الملوکی کی حد تک ریاست و حکومت کا مالک رہا گو تو پھر بنو خلدون رتبہ وزارت سے مشرف کیے گئے ساتھویں صدی کے وست میں جس وقت جلا لکا ابن افنوش کے حملوں سے اشبیلیہ پائے مال ہونے لگا اور اکثر قبائل عرب کمزور اور فنا ہو چلے تو اس وقت بنو خلدون اشبیلیہ سے جلا وطن ہو کر سپتہ میں چلے آئے پھر کچھ عرصہ بعد یہاں سے بھی دل برداشتہ ہو کر تونس میں آب اسے ابو یہیہ سلطان تونس بن خلدون کی اس درجہ عزت کرتا تھا کہ جب کبھی وہ تونس سے باہر چلا جاتا تو بنو خلدون کو اپنا قائم مقام بنا کر جاتا تھا لیکن اس خدمت سے علامہ کے والد محمد بن ابو بکر محمد نے کنارہ کشی کی اور اپنے اسلاف کا طریقہ کار چھوڑ کر علم و فضل میں آلہ درجہ کا کمال پیدا کیا اور گوشن اشینی اکتیار کر لی ابتدائے رمضان ساتسو چونتے سجری میں علامہ پیدا ہوا اور ساتسو بیالی سجری میں اس کے والد کا انتقال ہوا سب ہیڈنگ تعلیم و سفر اس نے علامہ ابو عبداللہ محمد بن نزال انساری سے قرآن شریف تھوڑا تھوڑا کہ کے قرآن سبعہ کے ساتھ اور کتاب الالنفسیر الاحادیث الموتا کتاب التمہید کتاب التسحیل مختصر ابن خطیم وغیرہ پڑھیں اسی اسنا میں علوم عربیہ اپنے والد اور دیگر علماء مثلا شیخ ابو عبداللہ محمد عربی ابو عبداللہ شواش ابو العباس وغیرہ ہم سے کتب درسیہ اصول اور فقہ ابو عبداللہ محمد بن محمد عبداللہ الحیانی اور ابو القاسم محمد سے معنی تفسیر فلسفہ منطق ریاضی حساب اور علوم لغت و عدب ابو عبداللہ محمد بن باہر سے حاصل کیے کتب اشار ستہ اور ہماسہ اور کچھ اشار متنہ کے اور چیدہ چیدہ اشار کتاب اغانی کے حبز کیے اور احادیث شریف کی اجازت امام المہد سین ابو عبداللہ محمد بن جابر سے حاصل کی اور انہی سے علامہ کو اجازت امہ حاصل ہوئی ساتسو تریپن ہجری میں ابو محمد بن تافرہ کین کے ساتھ تونس سے بلاد حوارہ چلا آیا اس مقام پر حواریوں سے لڑائی ہوئی تمام مال و اسواب لٹ گیا علامہ جان بچا کر انتہائی بے سرو سمانی سے محمد بن عبدون مالک سبتہ کے پاس چلا گیا ابن عبدون نے پورا سمان سفر درست کر کے ایک کافلے کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ کر دیا مقام میں قفصہ پہنچ کر فقی محمد ابن مزنی کے انتظار میں کچھ روز ٹہرا جب محمد ابن مزنی قفصہ آ گیا کا ساتھ رہا موسم سرما کا زیادہ حصہ یہی گزرا سردی پورے طور سے ختم نہ ہوئی تھی ابھی گلابی جاڑہ باقی تھا کہ بسکرا سے علامہ تلم سان چلا آیا اور زی علم ابن ابو عمرو کی صحبت اختیار کر کے علوم باطنی کی تحصیل تکمیل میں مصروف ہوا 755 ہجری میں سلطان ابو انان المرینی جس وقت فارس میں آیا تو اس نے علامہ کی خداداد قابلیت کی یہ قدر افضائی کی کہ اسے گمنامی سے نکال کر توقع سے زیادہ اس کا احترام کیا اور اپنے انشا توقع کا اسے میر دفتر مقرر کر لیا علامہ نے اس کی تعریف میں قصیدہ بھی بوقت ملازمت پیش کیا تھا یہاں بھی اس نے باوجود اس عہدے کے تعلیم و تعلیم سے اپنے کو غافل نہ رکھا مشایخین علم ابو عبداللہ بن محمد ابن الصفہ مراکشی ابو عبداللہ المغربی التلسمانی ابو عبداللہ محمد ابن احمد شریف الالوی ابو قاسم محمد ابن یحیع برجی ابو عبداللہ محمد ابن عبدالرزاق رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی خدمت میں باغرز استفادہ حاصر ہوتا رہا سب ہیڈنگ قید اور رہائی اوائل 757 ہجری سے حاسدین کی آنکھوں میں علامہ کا رتبہ کانٹے کی طرح کھٹکنے لگا سلطان سے وقتن فوقتن برائیاں اور غیبت کرنے لگے لیکن سلطان کو اس کی طرف سے کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوئی اتفاق سے انہی واقعات کے دوران علامہ کے رسمی تعلقات امیر محمد والی بجائیہ سے بڑھ گئے اس وجہ سے کہ زمانہ حکومت موہدین میں علامہ کے خاندان کو اس کے خاندان سے بہت زیادہ تعلق تھا حاسدین نے مناسب موقع پا کر سلطان سے شکایت کی کہ امیر محمد صاحب بجائیہ بھاگنے والے ہیں اور ابن خلدون اس کا مشیر و موئین ہے سلطان نے بلا تحقیق واقعہ دونوں کو قید کر دیا کچھ عرصہ بعد اس کا مشیر آزاد کر دیا گیا لیکن یہ ناکردہ گناہ عمروں نے اخیر 769 ہجری میں قید سے رہا کیا علامہ نے اپنے وطن کا قصد کیا لیکن وزیر موصوف نے روک لیا اور اسے اس کے عہدے پر بحال کر دیا اس کے بعد 760 ہجری میں سلطان ابو سالم مرینی لے آیا ملک گیری کی گھر سے اندلس سے تلمسان میں آیا اور علامہ کو اپنے ہمرا تلمسان سے فارس لے آیا اتفاق زمانہ اسے کہتے ہیں کہ چند روز بھی ازادی سے بسر نہ کرنے پایا تھا کہ خطیب ابن مرزوق سلطان پر غالب آ گیا اور اس بیچارے کو پھر قید کی سیر کرنی پڑی کچھ عرصہ بعد وزیر عمرو بن عبداللہ نے پرانے تعلقات کے باعث اسے قید سے آزاد کر کے اس کے عوضے پر بحال کیا سب ہیڈنگ سفر و سیاحت اوائل سات سو چونسٹھ ہجری میں اس کا دل اندلس کے پرفضہ مقامات کی سہر پر مائل ہوا حالانکہ وزیر عمرو نے اس ارادے کی مخالفت کی لیکن اس کے مشتاق دل نے اسے چین سے نہ رہنے دیا جبل الفتح جبل تاری کی خوش نمہ اور پرفضہ مقامات کی سیر کرتے ہوئے آٹھ ربیو الاول سن مذکورہ میں اگر ناتا پہنچا سلطان ابو عبداللہ المخلو نے اس کی تشریف آوری کو غنیمت شمار کر کے انتہائی خوشی اور مسرر سے اس کا استقبال کیا اور اپنے خاص محل میں ٹھہرایا بظاہر یہاں کی سکونہ سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اب علامہ غرناطہ ہی میں پیون زمین ہوگا لیکن کسی غیر ضروری اور خلاف توقع وجہ سے دل برداشتہ ہو کر غرناطہ سے رخصت ہوا اور فارس ہوتا ہوا ساسسو چھہتر ہجری میں تلم سان پہنچا ان تمام مقامات پر علامہ کی بڑی آؤ بھگت ہوئی بڑے بڑے موزز عہدوں سے ممتاز کیا گیا حکام نے مقبولیت اور عزاز کی آنکھوں سے دیکھا اور حقیقت وہ اسی عمر کا مستحق تھا کہ وہ سلطین اور عام خلائق کے درمیان ایک دوسرے سے تعلق اور محبت پیدا کرنے کا واسطہ ہوتا امیر عبداللہ کا اس کو اپنا ہجابہ وکیل بنانا نہائی صحیح اور عمرہ کا اسے اپنا سفیر مقرر کرنا بہت موضوع تھا سب ہیڈنگ تاریخ کی تعلیف تلم سان اس مقام پر جم کر چار برس تک قیام کیا اور یہی اس نے اپنی معتبر و معتمد مشہور تاریخ لکھنی شروع کی مقدمہ تاریخ خاطر خواہ مرتب کر کے بیماری کی شدت کے باعث سلطان ابی حموم سے اجازت لے کر سات سو اسی ہجری میں تونس کی طرف اس گھر سے چلا آیا کہ انتقال کے بعد اپنے بزرگوں کے قبرستان میں تفن کیا جائے تونس کی آب و ہوا اصل جائے پیدائش ہونے کی وجہ سے اس کے رگ و ریشہ میں ایسی سرائیت کیے ہوئے تھی کہ تھوڑے ہی دنوں میں صحیح و درست ہو کر حضب معمول درس و تدریس اور تعلیف میں مشغول ہو گیا سب ہیڈنگ سفر سکندریہ حج کعبہ شعبان سات سو چراسی ہجری کی کسی تاریخ میں جس وقت سلطان تونس دوسرے سفر کی تیاری کر رہا تھا علامہ بھی حاسدین کے حسد کے باعث دل برداشتہ ہو کر سلطان کی اجازت سے سکندریہ روانہ ہوا چالیس لیکن اتفاق زمانہ نے حج سے روک کر اسے کاہرہ پہنچا دیا ابتدان دار العلوم جامعہ اظہر میں جس کی شہرت آج تک آپ لوگوں کے کانوں کو محزوز کر رہی ہے درس و تدریس میں مسروف ہوا کرچ سر بعد سلطان مصر نے طلب کر کے سات سو چیسی ہجری میں مذہب مالکیہ کا قاضی مقرر کیا اسی زمانہ میں اس کے اہل و ایال مغرب سے براہ دریا مصر آ رہے تھے لیکن مصر کے قریب پہنچ کر ہوائے مخالف سے تمام کشتی والے غرق ہو گئے علامہ کو اس اچانک حادثہ نے کچھ ایسا پریشان کیا کہ اس نے کاہرہ سے چلے جانے کا ارادہ کر لیا لیکن تاہم تین برس تک سلطان اور اہباب کے کہنے سننے سے کاہرہ میں ٹھہرا رہا رمضان سات سو اناسی ہجری میں حج کرنے کے لئے گیا سات سو نوے ہجری میں ماہ جمادی الاول یا ثانی میں حج کر کے مصر واپس آیا سلطان ابو فارس عبدالعزیز بن سلطان ابو الحسن المغنی کی خدمت میں پیش کیا اس کے بعد اہل اندلس اور مغرب نے بہت ہاتھ پاؤں مارے لیکن اس نے مصر سے سفر تو کجا بلکہ اندلس کے خیال سے حرکت تک بھی نہ کی یہاں تک کہ آٹھ سو آٹھ ہجری میں رحمت الہی سے جاملہ انہ اللہ و انہ الہی راجیون